السلام علیکم پاکستانیوں تو کیا حال ہے آپ لوگوں کے تو آج میں آپ کو ایک نئی پروڈک سیلویکس ہنڈرڈ ایم جی کیپسول کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ اس کیپسول کے آپ کو بینیفٹ بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افکٹ بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کی پرائز بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے پیشنٹ اس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کیپسول کے بارے میں آپ کو مکمل بتا دوں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کیپسول کے بینیفٹ کی یعنی کہ اگر آپ اس کیپسول کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیپسول آپ کو کیا فائدہ پچھا سکتا ہے دیکھیں یہ کیپسول جو ہے نا ایک NSAID ہے جو افلامیشن اور درد کو کم کرنے کے اندر مدد کرتا ہے یہ کیپسول جو ہے نا زیادہ تر لمبے ٹائم کے لئے کھایا جاتا ہے جس سے جوائنڈ پینٹ اگر آپ کو ہو رہا ہے یعنی آپ کی جسے جوائنڈ میں درد وغیرہ ہو رہا ہے تو وہ درد بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی انجری ہوتی ہے اس کے بعد بھی ان کو درد ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ سیل بیکس ہنڈرڈ ایم جی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اس کیپسول کے استعمال سے آپ کا جو درد ہو رہا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈیمیج ہڈیاں ہو جاتی ہیں نا کبھی کبار تو اس کے اندر بھی اس کیپسول کا استعمال کر جاتا ہے اس سے آپ کی ہڈیاں جو ڈیمیج ہوئی ہوں گی نا وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی باقی یہ زیادہ تر جو ہے نا لمبے ٹائم یعنی لونگ ٹرم پین مینجمنٹ میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کریں اس کے سیڈ ایفیکٹ کی یعنی کہ اگر آپ اس کیپسول کو ہر سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ کیپسول آپ کو کیا نقصان پچھا سکتا ہے دیکھیں آپ کے نا سر میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا حزمہ وغیرہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو چکر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائی بلٹ پیشر بھی ہو جائے اچھا اب ہم بات کریں پریننٹ بومن اس کیپسول کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں جب بھی کوئی بھی آپ دوہ استعمال کرے پریننسی کے اندر تو اپنے ڈاکٹر کا مشہورہ لیں ان کی اجازت لیں تب ہی اس کو استعمال کریں باقی یہ کیپسول بھی جو ہے نا ایک نون ایسٹروائیڈل انٹی انفلامیٹیری ٹرک ہے تو آپ اس کو پریگننسی کے دوران استعمال نہیں کر سکتے اس دوائی کے استعمال سے پریگننسی کے فرسٹ اور تھرڈ سمسٹر میں جنرلی آوائیڈ کیا جاتا ہے یعنی اس کیپسول کو استعمال نہیں کرا جاتا ہے باقی اگر آپ کا میڈل سمسٹر بھی ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر کی سلح لینا ضروری ہے باقی اب ہم بات کریں کون سے پیشنٹ اس کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس کیپسول کے فرمولے یعنی سلکو سیپ سے یا کسی این ایس اے ایڈی سے آپ کو الرجی ہے تو آپ اس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کے اسٹمک یا ڈائیچیسٹیف سسٹم میں السر یا بلیڈنگ یا انایا چیسے ایشیوز ہیں تو اس کے اندر بھی آپ سیل بیگس ہنڈریڈ ایم جی کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو کڈنی یا لیور کے مسائل ہیں یا ہارٹ پروپلم ہیں یعنی دل کی بیماری ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پرینگنسی کے دوران وومن اور بریز فیڈنگ کے دوران وومن اس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتی باقی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ڈوزیج کی یعنی کہ اس کے طریقہ استعمال کی ویسے یہ ایک کیپسول دو ٹائم استعمال کر جاتا ہے لیکن یہ ڈاکٹر کے عدایت کے مطابق استعمال کریے گا باہت کریں اس کی پرائز کی ویسے تو اس کیپسول کی پرائز آپ کے سامنے ہی شوری ہے تین سو چھانوے روپے کا آپ کو ایک بوکس یعنی ٹوینٹی کیپسول کسی بھی اس لیے میٹی کا شوق پر مل جائیں گی اور یہ کیپسول جو ہے نا ایک مرٹی نیشنل کیپسول ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ یہ گیٹس فارما کا برانڈ ہے گیٹس فارما کی اور بھی کافی ساری پروڈک آتی ہیں جیسے کہ گیٹرل وغیر آتی ہے اس کے علاوہ رائزک آپ نے ایک کومن پروڈک اس کی سنی ہوگی رائزک گیٹس فارما کی ہوتی ہے وہ اسی کمپنی کا یہ کیپسول ہے باقی اس کیپسول کو آپ جب بھی استعمال کریں اپنے ڈاکٹر سے اجازت لیں تب ہی استعمال کریں باقی تو میں نے پوری کوشش کری ہے کہ آپ کو ہر معلومات اس کیپسول کی بتا دوں اگر آپ کے بند میں کوئی بھی سوال ہو اس کیپسول کے ریگارڈڈ تو مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا یا وہ آپ کو بتا دوں گا باقی آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ کو معلومات اچھی لگی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے اسی طریقے سے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو سبسکرائب کا بٹن اس کو تبا کے نوٹیفیکیشن بلک کو بھی دبا دیں باقی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اگلی ویڈیو میں ایک نیو امیزنگ میڈیسن کی جانکاری کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ